موسیقی 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 کی ہے تھوڑے وقت میں موضوع کے مطابق کچھ باتیں آپ کے گوشت ازار کر لی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ تو حق جارے فرمائے اور حق سن سنا کہ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد دعا یہ رسول ہیں ہم نے ان میں بات کو بات پر فضیلت دی ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جو درجوں میں سب سے پڑ گیا کوئی فلک تے رہ گیا کوئی جاہ سدھ رہ گیا ایک کاری یا زلفان والا فیق چڑا ارشتومی لنگ پار گیا جو رفعتیں جو شانیں اللہ تعالیٰ نے میرے مخبوب کو عطا کی ہیں وہ حضور کا حصہ ہے جہاں تک حضور کی عظمت کو بیان کرنے کا تعلق ہے میں کیا کوئی بھی اس موضوع کا حق عدار نہیں کر سکتا اس عمت کا سب سے بڑا سوزی سب سے بڑا مبلغ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں جو سفر و غضر میں حضور کے ساتھ رہے حضور کی قربت کے مزے لوٹے لیکن میرے حضور نے ان کو بھی فرما دیا یا عبا بکر اللہ یارفنی حقیقتا غیر اور ربی اے عمو بکر ہر وقت تم میرے ساتھ رہے ہو تم نے میری قربت کے مدے لوٹے ہیں مات سمینا کہ میں محمد کی حقیقت کو جان لیا میری حقیقت کو میرے رب کے رابہ کوئی بھی نہیں جان سکتے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا تو کما حق و حظمت کیسے بیار کرسکتا لیکن اس کے باوجود جو دین کے مزاج کو سمجھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے عرضو رکھتا ہے کہ میرا حضور کے سنا خانوں میں نام آجائے اس کی عرضو ہوتی ہے کوشش کرتا ہے چونکہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی مدہ کا قیام یہ دین کا قیام ہے اور جس سے یہ وظیفہ آیا گیا سمجھو دین گر گیا جس دین میں حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے وہ دین دین ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلی کی عظمت کو بیان کرنا حضور کی عظمت کو تسلیم کرنا یہ دقاظہ ایمان ہے لیکن اس موضوع کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا یہ موضوع ایسا ہے کہ انبیاء اپنی امتوں کے مجمع اکٹھے کر کے حضور کی عظمت کو بیان کرتے رہے صحابہ کرام مل بیٹھ کر حضور کی عظمت سے قصید پڑھتے رہے اوہ دیاں کے صفتان دا ناد خان قرآن نے سورتان سپار رنگ دبی دے جبال دا لب کے لئے امان کی تو سونا تیرے نہ تھا تو آگر جہان صلی اللہ علیہ 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 سلم کی عظمت کو اور حضور کی حقیقت کو کما حق کو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہمارے درس نظامی کے لساب کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرع قید نسپیہ یہ شیخ ساددین تفسیزانی کی مصنفہ ہے اور سوائے اہل تشی کے تماغ مقاتل فکر کے ہاں یہ کتاب سبکن درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور آلی ہوتی دیر تک آلی نہیں بنتا جب تک اس کتاب اس سبکن پڑھ نہیں لیتا اس کی آگے شرع ان نبراس اس کے اندر حضرت امام ابو رسول نصائی کا قول وجود ہے کہتے مجھے ایک دن شوق دامن گیر ہوا کہ میراج کی شب جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی زیارت تو کر دی کہتے میں روحانی طور پر پرواز شروع کر دی اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں انسان روحانی طور پر پرواز کر سکتا ہے پتر میں پرواز کرتا کرتا بہت اونچا چلا گیا ایک عرش شایر میں اس کو عبور کیا دوسرا شایر میں اس کو عبور کیا یہاں تک میں فقان یاد میں پہنچ گیا سات لاکھ عرش عبور کر گیا آگے سے آگے ابو صلیف کی کدھر آ رہے تو میں اس کی باری مراج کی راہ جس عرش کی چھاتی پر میرے نبی کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی زیارت کے بولیوں کے سندار ہیں جو تمام تر روحانی کوبر صرف کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور آگے سے جواب ملتا ہے واپس پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی سفر کرو تو جس عرش کی چھاتی پر میرے حبیب کے قدم آئیتے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا تمام ولیوں کی فکر و پرواز اس نبی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتی یادو جس نبی کے قدم کی بلندی کا یہ عالم ہے اس کے سار کی بلندی کا عالم کیا ہو مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ حضور کی ذات کو طول نے بیٹھ گیا کسی نے کہ سیر کسی نے کہ سوا سیر ان آشکان اصلی چور بٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دنیں ایو چور بٹھا اللہ والے انگل مقاتی تو ساں ہو بٹھا ساں ہو بٹھا تم نے بتا نہیں کس کو دیکھا ہے جو دیوار کی پیشے کا نہیں جن تھا لیکن ہم تو اس سے تسیدے پڑھتے ہیں جو سینوں کے راز بھی جرمتا یہ لاہور قصر نور میں پروگرام تھا تو وہاں مختلف مقاتل فکر کے لوگ آئے ہوئے تھے تو ایک مولی صاحب بولے کہ عمل کر لو عمل نبی تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا اس کے بعد قبلہ استاذی مکرم تیز زادہ محمد رضا ساتھی مصطفی صاحب کا خطاب تھا آپ اٹھے دورت الیکشن کا آپ نے کہا ہم یہ بات اختلاف کی بات اصول کی ہے آج تو روز کو بورٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑوا سکے تو جو نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا اس جیگر نے ٹکرے کو نہیں بخشوا سکتا پھر اس کی پیش تم کیوں لگے ہوئے اور پھر آپ نے ایک بات کہی پورا حال گون اٹھا کہا تم اس کو مانتے ہو جو بیٹی کو بخشوا بھی سکتا لیکن میں تو اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نے بیٹی کے کان میں کہا بیٹی تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے کہا تم اس کو مانتے ہو جس کے چان اس ہوتا کچھ نہیں لیکن میں تو اس کا سیدھا پڑھتا ہوں جس کا رخ بدل دیتا ہے تو سوریان نمی وری آج جو چھوڑی دلفان جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم دل مور دیتے تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآل کی عظمت کی جب باق آئے تو وہاں اپنے ساتھ کو جگار ہو کیونکہ سنار کے چھوٹے سے ترازو پر منہ طرح کا حساب ہو سکتے وہاں رتی طول ماشے کا حساب ہوتا اگر جاتا بدل دل رکے تو ترازو میں آپ کو تول بھلا عقل کے ترازو پر نبی کو بھی تولا جا سکتا اور نبی جہاں کوئی نہ بشر جا سکتا ہے جہاں نہ کوئی نور جا سکتا ہے میرے نبی کے قدم وہاں تک مہن سکتے ہیں صدرہ پر جا کے جلیل کی ہاتھ جوڑتے تھے کہ اس آگے میں نہیں جا سکتا کہا تم تو میرے جدی امجد حضرت ابراہیم سے کہتے تھے کہ آپ آگ میں ڈالے جا رہے ہو کوئی آرزو ہو تو مجھے کہو میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا اے جبرائیف آج آپ پڑھنی آنکھوں سے دیکھ لے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں دو بھی نہیں جا سکتا تو نوری کائنات کا امام ہو جہاں تیرا آخری قدم ہے مصطفیٰ کا پہلا قدم ہے جہاں تیری منناس ہے مصطفیٰ کی بسم اللہ ہے جہاں تو ختم ہو رہا ہے میں بھی شروع ہو رہا ہوں صدرہ پہ جا کے آقا نے جبری جبری جردس کی کہنا ہے تو اپنے ناز جانا سی ہوں کیوں پچھے تو رہنا ہے فرشن کو لے کے عرشہ تک تو ساتھ ہی مو اپنے آپ پکڑے آئی صدرہ تے جا کے ہن سنا میرا ساتھ کیوں اج چڑھے آئی اقصال سارے نمیان دا محبوب خدا ترنطبہ سب کی والا ہے او خالق مالک ارشہ با تے نوا بلامن والا دے اے تو ایک جیڑی جو آئی اس جو تی تُو ہی سو جانے میری سندرہ پہ ہاتھ نوک جئیے اگر اب جانے یا تُو جانے حقی 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 جہاں نا زمین تھی نا زمان نا مقی تھی نا مقا نا شمال تھی نا جنوب نا سای تھی نا دوب نا خوشی تھی نا غم نا قی تھی نا قم نا عرد تھی نا جم سمت نا فتد اللہ فقان قا 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 سید او ادن یا خدا تھا یا مصطفاد وہی حد ہے ان کی روج کی بالغن الولا حضرت باید اسلامی کی سنیے باید اسلامی کسی ممولی شخص کا نام نہیں تصوف کے جو دس بڑے امام ہیں ان میں ایک نام حضرت باید اسلامی ساری زندگی خربودہ لکھایا اس درس سے کہ حضور سے خربودہ کھانا ثابت ہے لیکن یہ نہیں پتا حضور نے توڑ کے کھایا تھا یا کھا 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 کہ یہ حضور کی سنت کی مخالف اپنا ہو ہے کام ملک تو باید بستامی ہیں جب حاج کرنے کے لئے تو بستام سے مکہ تل مکرمہ جاتے جاتے چودان سار لگے اتنا لگا سفر نہیں تو چودان سار سن لگے کہ ہر قدر پہ دو نفر پڑ لیتے مجھے لاب کی طرف سن بلا رہا ہے ایک سن چلتے دھر لو سفر پڑ اور مکہ تل مقدمہ پہنچتے پہنچتے چودان سار لگ جاتے 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 کعبات اللہ پہ نگا پڑی تو مریدین نے کہا اتنا لمبا سفر کیا ہے آج مقصود سامنے آیا ہے تو آنچھیں کیوں جگا لی آپ نے کہا اگر صرف پتھر ہی دیکھنے تھے تو وہ بستان میں تھوڑے تھے اتنی دور سے پتھر دیکھنے تو ہی آیا رہا تو جب دوسری بار نگا اٹھائی تو پھر کعبہ بھی دیکھا کعبہ بارا بھی دیکھ پھر آنچھیں باندھ کر دی کہا اب کیا باز ہے کہا جب اس کے جلوے نظر آتے ہیں تو درمیان میں پتھر کیوں نظر آتے ہیں اور جب تیسری بار نگا ٹھائی دیکھا اس کے جلوے گدر آئے اتنے اونچے شخص کا نام حضرت بائید حال اپنا بیان کیا لیکن لکھا بسی گھر قضرت اس شخص کا کیا حال ہے جس نے مارسط کے سمندر میں ایک گھونٹ بیا لیکن ایسا نشہ جگہ کہ ابھی تک ہوش پہ نہیں آرہا اپنا حال بیان کیا لیکن نام لینے کے بغیر آگے حضرت بائید مسلمی نے کہا صاحب آرہا تو اس کا حال کی مستف جو پورا سمندر بھی کے در بھی ہو تک رہا ہے این نے اونچے شخص کا نام حضرت بائید مستامی کہتا مجھے ایک در شوق آیا کہ میں حضور کی عظمت کو دیکھ رہا کہتا فائضہ بینی و بینہ آل و حجاب بن نور میں پرواس کرتا کرتا ایک جگہ پر میرے حضور کے آغاز پر ایک ہزار مور کا پردہ دیا میں ختم ہو رہا تھا حضور ابھی شروع ہو رہے تھا میری بن ناس تھی حضور کی بسم اللہ تھی میرا حضور کا لگ آغاز تھا ایک ہزار مور کا پردہ دیا اگر میں اس سے آگے ایک قدم ہوتا نا تو جل کے راب ہوتا یہ حضرت بائی اس رہے میں اور اس بائی اس رہے نے اللہ کی بارکہ میں ارز کی مجھے امام الانبیاء کی اس بائی دکھا تو رب نے کہا کہ اے موسی تو طاقت دی رہتا تو جب موسی نے اس را کیا تو کی یہ قفیت تاریخ ہو دی ایک قریب تھا کہ آپ کا بسال ہو جا تو حضور کی عظمت کو دیکھنے کی بیان کرنے کی سمجھ نے کی ہمارے مندر طاقت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حضور کی امت کا یہ محبوب وظیفہ رہا ہے کہ وہ حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور حضور کے مدہ خانوں میں اپنا نام لگوا دی حضرت شیخ صالی کرتے کہ حضور کے مادے کی آخری حد اجز ہے جو مدہ بیان کرتا ہے آخری حد اجز ہے آجز آگاتا ہے جو بھی بیان کر لے آخر میں ہاتھ جوڑ کے یہ کرتا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے تو حضور کی عظمت کو کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا اب کچھ حدیث حضور کی عظمت کے حوالے سے سنیئے حضرت عباس رضی اللہ حضور کے چچا لگتے انہوں نے کچھ باتیں سنی رسول کریم اللہ علیہ وآلہ ممبر پہ جلبہ فراز ہو رہے اور حضور نے فرما من آنا جان کیوں میں کون قال انت رسول اللہ علیہ السلام حضرت کے بات کہتے ہیں میں نے ارز کی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر سلام دی ہو حضور نے فرما قال میرا نام محمد ہے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبداللہ ابو طالب کا بیٹا عبدال مطلب کا بیٹا تھا اللہ تعالی فی خیر حم فرق اللہ تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا اللہ حضرت پر پھر حضور نے ارشاد فرمایا سمان جعالہ فرق فرق اور پھر ان میں دو گروہ اللہ نے بنائے تو اس میں جو سب سے بہتر گروہ تھا اس کے در مجھے رکھا پھر حضور نے فرما سمان جعالہ قبائل پھر اللہ نے قبائل بنائے فدعالمی فی خیرہ قبیلتا تو جو سب سے بہتر قبیلتا اللہ نے اس کے در مجھے رکھا سمان جعالہ بجوتا پھر اللہ نے گھر بنائے فدعالمی فی خیرہ بیتا تو جو سب سے بہتر جاتا اس گھر کے در مجھے رکھا وخیرہ نفسا اور جس گھر میں میں آتا ہوں اس گھر میں بہتر شخص کا نام محمد بن عبداللہ ہے اللہ اکبر اگلی حدیث بہادش کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ درشاد فرمائے ان اللہ حصطفہ من والد ابراہیم اسماعیل کہ بے شک اللہ تعالیٰ اولاد ابراہیم سے اسماعیل علیہ اسلام کو جنا وصطفہ من والد اسماعیل بنی کنانا اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل سے بنی کنانا کو چنا وصطفہ من بنی کنانا قریشم اور پھر اللہ نے بنی کنانا سے قریش کو چنا وصطفہ من قریش بنی حاشم اور پھر اللہ نے قریش سے بنی حاشم کا انتخاب کیا وصطفہ نی بن بنی حاشم اور بنی حاشم میں اللہ نے محمد بن عبداللہ کا انتقاد بیا اللہ اکبر تو آگے تو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چھانٹ چھانٹ کے بہتر قبائل کے اندر بہتر نسلوں کے اندر بہتر گھروں کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخبوق سے افضل بنائے حضرت امہ شاہ صدیقہ 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 کائنات مقبوبہ مقبوب کائنات رضی اللہ تعالی ہاں رغیت کرتی ہیں اندرائیلہ علیہ السلام قالا کل لفت و مشارق الارض و مغاربہ فلم عجد راجل افضلو من محمد ولم علی بطن افضلو من بیت بلی حاشق حضرت امہ شاہ کہتی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زمین کے مشارق مغارب تو کھنگالا ہے لیکن کوئی مرد میں نے محمد ابی سے افضل نہیں دیکھا اور کوئی گھر میں نے بنی حاشق سے افضل نہیں دیکھا اللہ و اکبر اگلی حضیث حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے کہ میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی کتنی عظمت کہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں دی گئی ان میں سے پہلی فرمایا کہ مصرد و بروب مسیح کا شہ اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی میں ایک مہینے کی عصاقت پر ہوتا ہوں دشمن کے دل پر روب داری ہو جاتا ہے یہ ایسی چیزیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لئے ساری زمین کو مصرد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے پچھلی امتوں میں عبادت کرنے کے لئے مابت خانے میں جانا پڑتا تھا کسی اور جگہ عبادت نہیں کر سکتا تھا لیکن حضور کے صدقے سے حضور کے قدم زمین پہ لگے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی شیخ صاحب نے فرماتے ہیں تو کہا یہ مجھے فضیلت دی گئی کہ میرے لئے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی کر دیا میرا عبادتی جہاں بھی عبادتہ وقت تب آئے تیسری فرمایا میرے لئے غنائم کو حلال کر دیا گیا غنائم نے مجھ سے پہلے کسی اور پہ حلال دی تھی لیکن میرے لئے حلال کر دی چوتی فرمایا مجھے اللہ نے شفاق کا حق دیا اللہ اکبر حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کر دو چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیتے ہیں اور آدھی کا حساب دیتے ہیں اور چاہو تو حق شفاق لے دو حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا میں نے حق شفاق دیا آپ جان تو گیا ہوں گے نا کہ حضور نے حق شفاق کیوں لیا اس لیے کہ آدھی کیا شفاق کر کے ساری امت کو بخش ہوں گا میرے ماں کہتے ہیں پیش حق مجھدہ شفاق کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حضورتے جائیں گے مسعطے بھی ہیں خدا دان محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلاجہ تہل جائے گا اور گر کانی کے عملی وہ آ جائیں گے محشر کا نقشہ بدل جائے گا یہ باقیہ میں نے کبلا استادی مقرب کی زبان سے سنا یہ ایک شک کے ساتھ سناؤں گا کہ جو آپ کے دوست اور گھر والے اس درس میں شامل لیے جا کے ان کو بھی باقیہ سناؤں ہے سناؤں گے میں رات کو ایک میفر سے واپس پلتا تو جو کل یہاں لنگر تقسیم کیا گیا وہاں وہ لنگر ابھی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ تو انہیں کھایا دی تو اس نے کہا کہ ہم دو آدمی تھے لیکن ہم چار آدمیوں کا لنگر لے کے رائے تھے تو میں نے کہا وہ کیوں تو کہاں ہمارے دو بائی جاتے ہیں اس لیے اس لیے اس لیے لے کے رائے تھے تو جس طرح دوسرا لنگر بائیوں کے لیے لے کے جاتے ہو یہ روحانی لنگر تھے تو لے کے جاؤں رہا ہوں گئی کہتے کہ ایک غریف آدمی نے حضور کی دعوت دی اور دعوت صرف حضور کی دی اللہ اللہ پر کہتے جب کھانا پک گیا نا تو حضور سے عرض کرنے کے لیے آئے کہ آقا تشریف لو کھانا پک گیا لیکن اس وقت حضور کی مجلس میں دس پندرہ غریف صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہتے سب کے سامنے کہنا مناسب نہ سمجھا وہ صحابہ کی پشت پہ کھڑے ہو گئے حضور کا کیرہ تھا اور صحابہ کی پشت تھی جب بات کرتے کرتے حضور کرو خود ربالہ تو انہوں نے زمان سے نہیں اشارہ سے کہا کہ حضور تشریف لو کھانا پک گیا تو آگے سے حضور نے بھی اشارہ کر دیا کہ یہ بھی ساتھ ہوں گے کہتے ہیں میں پریشان ہوئے اتنا تو کھانا نہیں سارے آئے تو دورا نہیں آئے گا کہتے ہیں میں خموش کرنا رہا جب دوبارہ حضور کرو خواہ تو میں نے پھر اشارہ دیا کہ آقا آؤ کھانا پک گیا تو آگے سے حضور نے کہا یہ بھی کہتے ہیں میں پریشان ہو گئے لب تیسری بار حضور کا رخ ہوا نا تو میں نے اس کی عطاوں کھانا پک گیا تو آگے سے حضور نے بھی کہا یہ بھی کہتے ہیں میرا دل بدل گیا میں نے کہا ٹھیک ہے آجے میں نے آپ کی دعوت کیا آپ انجی کر رہے ہیں یہ جانے آپ تر پھر حدیث طویل تیر کا کھانا سب کو پورا آگیا لیکن یہاں جو بات شارے نے کیا کمال ہی کر دیا آپ کا دل تھندہ ہوگا آپ پہلی بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ یقین ہم یہ رویر سننے کے بعد اور آپ کی محبتوں میں لاتا ہوگا اور کال کا دل سننے کے لیے آپ نے اقرار ہوگے رابی کہتا ہے کہ ایک غریب صحابی حضور کی دعوت کرے تو حضور اتنے لاجپال ہیں اتنے قرین ہیں کہ حضور غریب صحابہ کو چھوڑ کر اکیلے دعوت کھانے نہیں جاتے ایک غریب صحابی حضور کی دعوت کرے تو حضور غریبوں کو چھوڑ کر اکیلے دعوت پہ نہیں جاتے رابی کہتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا تو کیا سمجھتے ہو جب غنی راب جس سے خدانے میں کوئی کمی نہیں جب وہ راب پیر نبی کی جنت پہ دعوت کرے گا تو کیا سمجھتے ہو کہ حضور غریبوں ان کو چھوڑتے اکیلے دعوت پہ جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے ہم سب کو ساتھ لگے رہیں گے پیش حق مجدہ شفاق کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے بسعتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا دے رہیں گے اور میں مجھے حق شفاق دیا گیا اور آگے فرمایا پچھلے نبیوں کو اللہ نے ایک خاص قوم کی طرف بیٹھ جائے کوئی شہر مدین کی طرف آیا کوئی قوم لود کی طرف آیا کوئی قوم سہود کی طرف آیا تو پچھلے نبیوں کو ایک مخصوص خدے کے لیے ایک مخصوص قوم کے لیے محبوب کیا گیا لیکن حضور نے فرمایا رب نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھی جائے یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی اگلی حدیث بھی بہارشی کے اندر ہے حضرت جبیر کے مطمع رابی ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ لی خمسطن اسمائی حضور نے اپنے پانچ نام دلوائے یہ حضور نے ارشاد کرنا ہے کہ میرے پانچ نام ہیں آلہ محمد صلی اللہ حضور نے فرمایا وہ شخص بخیر ہے کس کے سامنے میرا ذکر ہو میرے پر درود نہ پڑے تو یہ نام قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے اور محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا زمانے ختم ہو جائے ہیں لیکن محمد کی تعریف ختم نہ ہو کفار مخالفت کرتے تھے نا لیکن صحابے دغت تھے زبان کو جانتے تھے ایک دن مل بیٹھے کہا یا تم مخالفت بھی کرتے ہو برا بلا بھی کہتے ہو اور محمد بھی کہتے ہو یہاں آیت میں جانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو کیونکہ محمد تو ہوتے ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اب ان کے اندر تو پوڑ تھا نا وہ اے لگانا نہیں چھوڑ سکتے تھے انہوں نے اپنا بدل دیا مزمم مازاللہ یہ مزمم سے بار بار مزمم کیا گیا تو اب وہ مزمم تیہ کے برا بلا کہتے ہیں تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میرس کیا کہ وہ مزمم تیہ کے برا بلا کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بلا کہتے ہیں انہیں میرے لاغنے مجھے محمد بنایا تو محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعلیف ختم نہ ہو آنا احمد حضور نے فرمایا میرا نام احمد ہے یہ نام بھی قرآن کے اندر ہے علیہ بشارندی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کا مبشرن بے رسولیاتی باڑی اسمہو احمد اب میں جا رہا ہوں میرے بعد وہ ہی آئے گا جس کے لئے سارے کا ادار بنائے گا زمین کا فرص جس کے لئے بچھایا گیا آسمان کے تبو جس کے لئے تانا گیا زمین کے اندر دریا بہائے گا کشم اللہ نے بہائے گا اس محبوب کے لئے چاند سورج کے کم کمیں آسمان کو صدر میں جا رہا ہوں اب وہ آ رہا ہے وہ بھی کائنات کو خدایت کا زیادہ تقسیم کرے گا تو امت نے حراموں کی بزر جس کی بات آپ کر دے کیا وہ آپ سے کی افضل ہے چونکہ یہ تو ہر شہیر سوچتا ہے نا کہ میرے استاذ سے بہتر کوئی دی اور ہر مریض یہ سوچتا ہے کہ میرے پیس سے بہتر کوئی دی اور ہر امتی یہ سوچتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی دی وہ تو بخت بخت ہے نا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے پر اطراز بھی کرتا ہے آدم جشتی نے کہا تھا محبوب آتے لکھتا جی ہی جیڑا قرم تو باغ نہیں ہوتا اصل مناب کو سمجھئے اسنو اور جوٹھے پیار دیتا ہوندہ اے دسیار سنو عشق تے گفتی جیڑا مڑ مڑ پیار فرگ ہوندہ آدم جتھے دل لکھے گابے اتھے عیب نظر نہیں ہوتا محبوب کے اندر اگر عیب ہو بھی وہ بھی خودی نظر آتی لیکن میرا تو محبوب ہے جس کے لئے عیب نام کی چیزی کریں خلکتا مبر نام منقل لیائب حسان بن ثابت کرتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاہ پڑھا دی وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص یہاں نہیں یہی پھول خال سے دور ہے یہی شمعہ ہے کے دعا نہیں میرے امام کہتے ہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے لیکن حضور کے حسن کا ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہر شمعہ کے ساتھ دعا ہوتا ہے لیکن حضور کے حسن کی ایسا شمعہ ہے جس کے ساتھ دعا نہیں یہاں نقص کیا نقص کا جمعہ بھی نہیں تو امت نے حرام ہوتے پھولتا جس کی بات آپ کرتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے اللہ نے آپ کو شانے اتنی دی ہیں آپ جو ہم کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں جو ہم گھر میں جمع کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ کوئی کی قسم پر ہاتھ بیرتے ہیں وہ شبایات ہو جاتا ہے مادردات انتے کی آنکھوں پر ہاتھ لگتے ہیں آنکھوں میں نور آتا ہے مردہ کو ٹھوکر مارتے ہیں تو اٹھ کے باتیں کرتا ہے اتنی عظمت تو آپ کی ہے لیکن جس کی عظمت آپ بھی ہاتھ کرتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہونا اب سنیئے ایسا علیہ السلام کا جواہر آپ نے جب تم افضل ہونے کی بات کرتے ہیں وہ تو اتنی عظمتوں کا مانک ہے اگر اس کے نالائم کے تست پر کھلتی کی سعادت اس سے اپنے مجم کو ملکے یہ بھی مقدر کی بات ہے کوئی حد ہے ان کے روچ کی بالغال علاوے تو کہا میں محمد ہوں میں احمد ہوں اور میں ماغی ہوں کفر کو بٹانے والا اللہ میرے کے لئے کفر کو ختم کر دے گا اور میں حاشر ہوں حاشر میرے قدموں میں ہوگا اور میں آقب ہوں اور پھر آقب کی تشریف کرتے فرمایا آقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی چودر صدیوں میں امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہ کوئی ذلی نبی آسکتا ہے نہ کوئی بروزی نبی آسکتا ہے نہ کوئی امتی نبی آسکتا ہے نہ کوئی تشریفی نبی آسکتا ہے پوری حکمت کا خاطبہ ہے کہ جو حضور کے بعد مرموف کا دعویٰ چاہتا ہے وہ بھی کافر ہے اور جو اس کو نبی مانتا ہے وہ بھی کافر ہے اور جو کفر کے لئے شاکھ دیکھتا ہے وہ بھی کافر ہے اس کے لئے کوئی دوسری رائے حضرت عمر کے بارے حضور نے فرمائے میرے بات کوئی نبی ہوتا تو انہیں فروغ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے بارے فرمایا حضور کی برانید کے بارے جب وہ فوت ہو گئے فرمائے لو آش حلقانہ صدیقہ نبی ہیں عدد میں میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا صدر نبی ہوتا ہے تو جب حضور کا اپنا بیٹا بھی نبی تھی حضرت عمر بھی نبی تھی تو مردہ تاریانی کس باقی بودی ہے اور امارہ خبران جو مددی آقاؤں کے اشاروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ خطب نبوت پر داکہ دلنے کی نقاق جسارت کرتے ہیں اور جب وہ ان کو متنبت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ترمیم کو ختم کر دی گئی پھر ترمیم دوبارہ ہی اپوری بات کر دی گئی اب اتجار کس لی ہے اب وہ اسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں بیٹھے ہوئے صاحب کسی کا بیٹا ہوا کر لیا جائے تو بات میں وہ بیٹا واپس بھی کر دیا جائے تو اس کو اپنی دیر تک چین نہیں ملتا جب تک مجرم کو سزا نہیں جائے داکہ مالے کے بعد مات بھی کر دیا جائے لیکن اس سے باپ جود داکھوں کو سزا نہیں جائے تو علماء کے یہی بتاتا پاتا ہے کہ جو مجرم ہیں وہ کٹیرے میں جائے جنہوں نے ترمیم کی اس اشارہ پر تم نے یہ کام کیا بتاؤ تو کون ہے اور ان کا حق بل مندہ اتجاج کرنا ہم ساتھ اس مسئلے کے لئے حضور کی نموز کے لئے کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہیں اگر حضور کی نموز پاتا کی دی تو کوئی شائع بات کی دی حضور کی نموز پوری دنیا سے کی نہیں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لئے پوری امت اکٹھی ہے ہم متعبا کرتے ہیں ہم امت وقت سے کہ وہ جو مجرم ہیں ان کو کٹیرے میں لائیں اور ان کو سزا دیں اور جس سے بھی حضور کی قرارہ دا دیا ان کو بے مطاب کیا جائے اور امت کو پتا جالے کہ یہ قوم بدماش ہے جن کے قینوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نموز پر ڈاکہ مارا گیا جب آپ بھی میرے اس متعبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے بس بکت سمٹ گیا بس دو رویتیں وہ سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالک سے رویت ہے قال تعالیٰ رسول اللہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا آتی باق الجنہ کے یوم القیامہ فاستفتہو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروانے پہ ہوں گا اور دستہ کھوں گا فیقون الخازنو مان انتا تو خادم پوچھے کہ آپ کون ہیں فاپولو محمد تو میں کہوں کہ میں محمد ہوں فایپولو بکا امیر تو لا افتہو لیاہد قبل اگا تو دو کہہ جاہ مجھے یہ کہاں گیا تھا کہ محمد ارشاد فرمائے کسی کے لیے جنت کے دروانے پہ لیں دروانے پہ لے کا تو حضور کیلئے پہ لے کا سب سے ہے دوسری عدید حضرت عمر بن خطاب سے ہے کہ ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت کے اندر نہ دا ہوں اتنے دیر تک کوئی جنت کے اندر نہیں جائے اور ساری امدوں پر جنت حرام ہے جب تک میری ہی اپنے دنر نہ دا ہوں اللہ نے حضور کو سارے نبیوں سے افضل بنایا ہے اور حضور کے سبقے سے اس امت کو باقی امتوں سے افضل بنایا ہے